دیکھئے غلام عمد تادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لی جائے پہلے وہ ایک مناظر تھے بہت اچھے مناظر غلام عمد تادیانی تھا کہنا چاہیے غلطی سے دیکھے بیٹھا ہو آریہ سماجیوں سے مناظرے کیے عیسائیوں سے مناظرے کیے مناظروں میں فتح حاصل کی مسلمانوں کی آنکھوں کا تارہ بن گئے محبوب ہو گیا اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا ایک شوشہ چھوڑا نبوت اور وحی تو رحمت ہیں رحمت کیسے بند ہو سکتی ہے وحی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے انسان خطب نہیں ہوئے وحی کیسے خطب ہو جائے گی دیکھیں یہ بظاہر یہاں دلیل ہے یہ سمجھ میں آتی ہے یہی سے یہ حل مل جائے گا آپ کو کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے آدھا تعلیم یافتہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن جائے دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر روکا دیا نہیں ایک ہی مسلمانوں کا سنام رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹس ہیک کا جو ہے جج بنا ہے وہ کون قادیانی ڈاکٹرز قادیانی ہے جنریس قادیانی بڑے بڑے یہ کیوں یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل کرتی ہے کہ جب حضرت آدم سے کہا تھا انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کا راستہ کھولا گیا ابھی انسان ختم نہیں ہوئے وحی کا کیسے دروازہ بند ہو جائے گا اجرائے وحی کا پہلے شوشہ چھوڑا اور جب وحی جاری ہے تو نبوت جاری ہے لہذا پھر آخر میں آکے نبوت کا دعویٰ کر دی ہے اس نے ایک مسئلہ اور استعمال کیا یہ اصل میں چالاک اور غوشیار لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں عوام الناس کی نفسیات کو متاثر کرنے کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑا دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ فوت بھی ہو گئے دفن بھی ہو گئے زیر زمین دفن ہے اور عیسیٰ ابن مریم وہ آشمان پر اٹھا لیے گئے وہ آشمان پر ہے کیسے ہو سکتا اب عام مسلمان کے لیے اس میں بھی ایک اپیل ہے کہ اس میں تو گویا کہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ افضل ہو گئے محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں وہ چیزیں جن سے حالانکہ افضلیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں اصحابے کہاں مگر تین سو مرس تک سوتے رہے تو اس میں کوئی افضلیت ہو گئی کوئی افضلیت کا سمال نہیں اس اعتبار سے حضرت عزیر کو اگر سو مرس تک مردہ رکھ کر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا کونسی افضلیت اس میں ہو جائے اللہ کی قدرت ہے اللہ کر سکتا لیکن عام آدمی کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں لہذا حضرت شوشہ چھوڑا کہ نہیں نہیں یہ غلط ہے یہ مولویوں کے ڈکوصلے ہیں یہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے یہ حدیثوں کے اندر ہے حدیثوں کے اعتبارے میں جو ہے وہ ہم اتمنان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ سولی نہیں چرائے گئے وہ سولی چرائے گئے وہ فوت نہیں ہوئے البتہ زخمی ہو کر وہاں سے اتار لئے گئے تھے پھر ان کا عراج معالجہ ہو گیا پھر وہ علاقہ چھوڑ کر کشمیر میں آ گئے یہاں آ کر ان کا انتقال ہو گیا یہاں دفن ہوئے یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی موجود ہے یہ دو ایشو ہیں جو اس شخص نے اٹھائے اور اس سے عوام الناس جو ہیں جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں ہوتی یا جذباتی طور پر آپ انہیں متحصر کر سکتے ہیں یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک وزن کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے وہی رحمت ہے نبوت رحمت ہے اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی کیسے اب اس کا جواب ہے یہاں میں نے اس قابیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی تو انہیں کہا ہاں ہم مانتے ہیں ہدایت قابل ہو گئی میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے اس میں تحریف نہیں ہوئی کہ ہاں مانتے ہیں قرآن محفوظ اس میں تحریف نہیں ہوئی پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے وہاں سے جو آنا تھا جو مکمر ہو گیا قرآن ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آکے اس کی تحصیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں یوں تھی یہ غلطی کر دی گئی ہے ورنہ حقیقت یوں تھی منطقی اعتبار سے ایک حاجت ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا بشرتے کے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی اور یا کہو وہ ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا قرآن کے اندر تحریف ہو گئی وہ اصل قرآن نہیں ہے اسی زمانے میں ایک واقعہ یہ ہوا تھا غلام عمد قادیانی نے ایک دعوتی خط لکھا کابل کے حکمران اور میں بھول رہا ہوں کہ وہ امیر دوست محمد خان تھے یا امیر عبد الرحمن خان تھے ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ کسی کے سامنے وہ خط پہنچا جیسے کہ حضور نے خطود بھیجے تھے تیسر کو کسرہ کو تو اس کو بھی شوق چڑھایا کہ میں بھی تو اب نبی ہوں نبوت کا دعویٰ کر چکا ہوں تو مجھے پڑاست کا ملک جو ہے افغانستان وہاں کے بادشاہ کو دعویٰ دینی چاہیے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے جب وہ خط وہاں پہنچا ہے تو امیر قابل نے اسی خط پہ دو الفاظ لکھ دیئے اور واپس کر دیا الفاظ کیا تھے ای جا بے آ یہاں آؤ ذرا اور یہاں آ کر تم دعویٰ کرو نبوت کا یہ تم انگریز کی چھتری تلے بیٹھے ہوئے دعویٰ کر رہے ہو انگریز کی سائے تلے جو ہے اور انگریز جو ہے تمہیں سپورٹ کر رہا ہے تم نے جہاد کو جو ہے ختم کر دیا دین کے لیے حرام ہے اب دوستو قتال حرمت حرمت ہے قتال انگریز کو اور کیا چاہیے تھا بلیڈسٹن نے جبکہ وہ وزیر آزم تھا برطانیہ کا اس نے کہا تھا اپنے پارٹیمنٹ میں قرآن کو لہرا کر جب تک یہ کتاب دنیا میں موجود امن قائم نہیں ہو سکتا یہ تو جہاد اور قتال کی بات کب تھی ہے تو ان کو اور کیا چاہیے تھا کہ اگر کوئی اس قتال کو ختم کر دے منصوب کر دے اور مسلمانوں میں سے جذبہ جہاد اور قتال فیضہ من اللہ کو نکال دے تو اس سے بڑی اور کیا ختمت ہوگی لیکن یہ کہ اگر تمہیں یہ دعوت دینی ہے تو ذرا یہاں آؤ یہاں آکے یہ دعوت دو مجھے تاکہ تمہارے چودہ طبق روشن ہو تمہیں معلوم ہو کہ اس دعویٰ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ حضرت مسیح محمود علیہ السلام کو اس سال کی تکلیف تھی جس کے نتیجے میں آپ کو بار بار بیترخلہ جانا پڑتا تھا اور ظاہر بات ہے کہ اس کے نتیجے میں کمزوری ہوتی ہے تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر میں یہ نکاحت اپنی انتہا کو پہنچی اور آپ کا وہاں پر ویسال ہوا موسیقی